اپنی نویت کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس کہ اس میں کچھ ادھر کا بھی اشارہ شامل ہے کہ جگر نے کہا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ ارتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے علی کو حق نے اتارا تو این تابعے میں اور کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا میرے نزدیک جو خدا کا گھر تھا وہی علی کا گھر بنا وہ بیت اللہ بھی ہے بیتِ علی بھی قیامت تک عربوں افراد جب اللہ کے گھر کا تواف کریں گے تو گویا علی کی جائے پیدائش کا بھی تواف کریں گے ایک پیش رو مقرر کہا کہ دو مقاتب فکر ہیں ایک مکتب فکر آپ کو علیہ السلام کہتا ہے دوسرا کرم اللہ و جہو کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک تیسرے مکتب فکر کا تذکرہ کرنا بھول ہے تیسرے مکتب فکر وہ ہے اور جس میں میں بھی شامل ہوں کہ جو انہیں علیہ السلام بھی کہتا ہے اور کرم اللہ و جہو بھی کہتا ہے مگر کرم اللہ و جہو کیوں کہا جاتا ہے ان کا ماتھا خدا واحد کے سوا کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا ان کی سانس ایک ایک سانس کبھی شرک سے آلودہ نہیں گل تاریخ اٹھاؤ اس میں بھی تمہیں بیسیں ملیں گی کہ سب سے پہلے اسلام کون لائیا میرے ایک دوست نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا اکثر علماء یہی لکھتے ہیں کہ خواتین میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیب غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مگر میں کہتا ہوں کہ علی کے باب میں یہ انصاف لیں اسلام لانے کا سوال تو اس کے باب میں پیدا ہوتا ہے جو پہلے کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے جو پہلے دن ہی سے مسلمان ہو جس نے کعبے میں جنم لیا ہو آغوش رسالت میں پرورش پائی ہو اس کے اسلام لانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے تو بات یہ ہے اور میں اگر تاریخ لکھنا چاہوں تو علی کے اسلام کے باب میں یوں لکھوں گا کہ علی مرتضی پہلے مسلمان نہ تھے پہلے ہی مسلمان تھے اور مورخوں اور تذکرہ نگاروں کی بھی کیا بات کریں صرف اسی زمن ہی میں تو انہوں نے جناب امیر سے زیادتی نہیں کی بلنوں امیہ کی پھیلیوں کے موں کھلے اور ایسے لوگوں کی ایک قرائدار فوج تیار ہوئی جنہوں نے زبان اور قلم سے علی اور آلِ علی کو گالیاں دینا اپنے زندگی کا مشن بنائے تو انہوں نے کس کس پہلوں میں آپ سے زیادتی نہیں آپ سب تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں کتابیں اٹھا کر دیکھئے جنابِ علی مرتضی کا جو حلیہ ان کتابوں میں لکھا ہے اسی سے وہ بغض آپ کو تپکتا نظر آئے گا کہ جو بنو امیہ کے پروپیرنڈے کا مرہون ملت ہوئی دنیا کی ساری قوموں میں عرب سب سے بڑھ کر حسین قوم ہے عربوں میں قریش اور قریش میں بنو حاشم اور بنو حاشم میں جنابِ عبد المطلب کا گھرانہ اور یہ لوگ جنابِ عبد المطلب کے پوتے جنابِ علی کے بارے میں جو حلیہ بیان کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ وہ پست قد تھے پیٹ ان کا بڑھا ہوا تھا ٹانگیں پکلی تھیں اور یہ آپ کو کموں بیش تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ملے گا اس حلیے سے تصور میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو خوبصورت تو کجا قبول صورت کی نظر نہیں آگا مگر یہ لوگ بھول گئے کہ یہ جو سیدنا علی کو ہر دور میں سہکروں خوش نصیب خواب میں دیکھیں گے اور کچھ خوش نصیبوں کو تو وہ عالم بیداری میں بھی نظر آئیں گے ان کی شہادت کو کیسے نظر انداز کیا جائے میں دور کی بات نہیں کرتا اسی مجلس میں ہمارے دوست علی صدیقی موجود ہے جنہیں جناب علی خواب میں نظر آئے اور ان کی زندگی بدل کر رہ گئی کسی مسلمان کی بات نہیں کرتا ایک غیر مسلم پارسی کی بات کر رہا ہوں کل جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر نے ان کی کتاب کا ذکر کیا وہ معمولی آدمی نہیں کئی کتابوں کے مصنف مشہور صحافی اور انگلینڈ میں آکسفرڈ یونین کے پہلے اور اب تک آخری ہندوستانی صدر ان کا نام مسٹر ایف ڈی کراکا ہے جن کی خود نویست سوانِ حیات کا نام ہے دینکیم حضرت علی مولا علی نے اس شخص پر کیا کیا کرم کیے کیسے خواب میں آ کر اس کی زندگی بنا دی یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں صرف اس خواب کی بات کر رہا ہوں جس میں مسٹر کراکا نے جناب علی کی زیارت جب جناب امیر اس کے سامنے آئے تو وہ کیسے لگ رہے تھے ایک مسلم نہیں ایک غیر مسلم شہادت دے رہا ہے الفاظ پر غور کیجے گا وہ لکھتے ہیں but I couldn't see anything except a blind light مگر میں اس کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکا کہ ایک نور چم کا ایک جلوہ سامنے آیا اور میری آنکھیں چھلیا گئیں it was like looking into the sun یہ ایسے تھا جیسے سورج کے اندر دیکھا جا مجھے شیر یاد آ گیا نگاہ برک نہیں چہرہ آف تاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں جس کے چہرے کو اللہ تعالی نے خصوصی فضیلت سے سرفراز فرمایا اور صرف انہیں ہی سرفراز نہیں فرمایا ان کے تمام آباؤ اجداد کو بھی سرفراز فرمایا میرے دوست علامہ آغا روحی قبلہ نے یہ بات تشنا چھوڑ دی وہ اختلافات میں نہیں پڑنا چاہتے تھے مگر میں مہمان ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہوں اور ویسے بھی ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دی یہی رہا ہے ازل سے فلندروں کا طریق آغا روحی قبلہ کیونکہ پہلے دو عظیم الشان خلفاء کا دور آسان دور تھا کہ اس میں واسطہ دشمنوں سے تھا اسلام کے پہلے دو عظیم الشان خلفاء کا دور آسان دور تھا کہ اس میں واسطہ دشمنوں سے تھا مرتدوں سے تھا منکرین زکاة سے تھا اور ہاں میں کہتا ہوں انصاف شرط خود ہی بتاؤ اگر بنیاد رکھنے والے نے اس کی بنیاد نہ رکھی ہوتی تو تاج محل بن سکتا تھا بیج بونے والے میں بیج نبوئے ہوتے تو فصل کٹ سکتی تھی اگر بدر و احد اور خیبر و خندق کے مار کے سر نہ ہوئے ہوتے ظنفقار حیدری نے ظنفقار حیدری نے عمر ابن عبدالغد اور مرحب کو دو ٹکڑے نہ کیا ہوتا اور بدر و احد میں بڑے بڑے دلاوروں کو موت کے گھاٹ نہ اتارا ہوتا تو ایران اور روم تک پہنچنے کی نوبت آ سکتی تھا ضربِ یداللہی کو اسلامی فتوحات کی تاریخ سے نکال دوگے تو باقی ہی کیا بچے تھے جس کی اولاد جیسی اولاد چشم فلک نے نہیں دیکھے تاریخ کسی ایسے دوسرے خاندان کو پیش نہیں کر سکتی جو حکومت میں نہ ہو مگر پھر بھی دلوں کا حکمران ہو جس نے ظلم و ستم اور عامریت و استبداد کے ہر دور میں لگاتار قربانیاں پیش کی ہیں حضرت علی کا نام ایک ایسا پرچم ہے جس کے نیچے ہر مظلوم آ کر کھڑا ہو جاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا فرق پیدا کر گئے کہ بعد کے کسی دور میں باطل کو حق سے بیعت طلب کرنے کی جرت لہی ہو سکتی ہے باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی پھر کوئی کربلا نہ ہوئی کربلا کے بعد جب بنو عمیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا تو یہ خانوادہ رسول اور الوی خاندان کے چشم و چراغ ہی تھے جو اپنے گریبانوں کا پرچم لے کر اٹھے اور مظلوموں کی آواز بن گئے امام حسین کے پوتے جناب زید نے حشام کے دو کے خلاف تحریک منظم اور حضرت امام حسن کے پوتے جناب نفس زکیہ نے منصور عباسی کے بالمقابل جان کی بازی لگا دی اور دور کیوں جاتے ہو امام حمیہ کو دیکھتے ہو ایک شہنشاہ وقت کو اس بوڑیا نشین درویشو جس طرح شکست فاش بھی ہے وہ تاریخ کا کوئی کم آجوبہ ہے اس طرح جب جب تاریخی بری خاندان رسالت سے خانوادہ سعدات کے افق سے اس طرح جب جب تاریخی بری خاندان رسالت سے خانوادہ سعدات کے افق سے ایک نئیک ستارہ ٹوٹا اور اس نے اپنی روشنی سے روحوں کی نگری میں اجالہ کرتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے نام لے گا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لے گا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے ہیں تاریخ اسلام میں جتنے مشاہیر ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں جتنے صحابہ اکرام ہیں ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے مگر ان میں سے کون ہے جس کی دوسری یا تیسری نسل کے کسی فرد کا نام بھی ہم جانتے ہیں مگر خانوادہ نبی علی کو دیکھو کس طرح صدیوں سے اب تک چراغ سے چراغ جلتا چلا آ رہا ہے حسن اور حسین سے امام جعفر صادق تک اور امام جعفر صادق سے ہوتے ہوئے امام موسیٰ قازم اور امام رضا تک اور امام رضا سے لے کر مہدی آخر الزمان تک کتنے چاند ستارے ہیں جو آسمانیں اہلِ بیت پر جگمک جگمک کر رہے ہیں شگفتہ گلشنِ زہرہ کا ہر گھلے تر ہے شگفتہ گلشنِ زہرہ کا ہر گھلے تر ہے کسی میں رنگِ علی ہے کسی میں بھوے رسول سباہم موسیقا